اسلام علیکم گائز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ تو میں نے سوچا کیوں نہیں آج آپ لوگوں کو جو ہے میں اپنے گھر کے پاس جو پارک ہے اس کا جو ہے آپ لوگوں کو وزیٹ کرواتی ہوں تو پارک آپ لوگوں کو نظر آرہا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت ہی امپورٹن بات وہ یہ کہ اگر میرے چینل پر کوئی نیو ہے تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکون کے بٹن کو جو ہے وہ پریس کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آرام سے آسانی سے مل سکے تو پارک آپ لوگوں کو نظر آرہا ہوگا تو کافی اچھا اور پیارا پارک ہے اور کافی جھولے وغیرہ بھی بنے ہوئے ہیں جیسے کہ آج سنڈے ہیں تو کافی جو ہے وہ رونک لگی ہوئی ہے پارک میں اور بچے کھیل رہے ہیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑا خوبصورت سا اچھا سا پارک ہے لیکن بچوں نے تھوڑا گن بچا ہے یہ بچے جو ہے انجوائی کر رہے ہیں تو اچھا پارک ہے لیکن بچوں نے جو ہے وہ تھوڑا بہت آپ لوگ کو نظر آرہا ہوگا جہاں بچے ہیں اور وہاں تھوڑا بہت محسنا ہو ایسا تو ہوئی نہیں سکتا سنڈے والے دن ویکنڈ آپ کو پتا ہے آتا ہے تو پورے ویک میں انسان تھکائی ہوتا ہے بیزی شیڈیول سے تو ویکنڈ ملتا ہے آپ کو جو ہے وہ ریلیکس کرنے کا اور انجوائی کرنے کا تو بچے جو ہے اور سکولز وغیرہ جاتے ہیں ان کی تو یہی تھکاوٹ ہوتی ہے ان کو ویکنڈ مل جاتا ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں اور پارک میں جو ہے کافی رونک لگ جاتی ہے بچوں کے کھیلنے سے اور یہ اچھا ہے کہ پارک میں جو ہے وہ جھولے وغیرہ ہیں تو بچے انجوائے کر لیتے ہیں اور ساست بڑے بھی کر لیتے تھوڑا بہت تو یہ کھیل رہے ہیں بچے مٹی میں آئی تنگ تو اور یہ مور وغیرہ آپ لوگوں کو نظر آرہے ہیں ان کے پی کک وغیرہ بھی جو ہے وہ پارک میں موجود ہیں جنہیں بچے بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں اور بچے پارک میں ہو تو ان کا کیا کام ہوتا ہے جھولے لینا اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ موروں کو تنگ کرنا تو سامنے جو ہے تھوڑا بہت شاپس وغیرہ بھی ہیں وہ میں آپ لوگوں کو پہلے پارک دکھاتی ہوں پھر پاس جا کر دکھاتی ہوں شاپس وغیرہ تو یہ جو ہے کافی اچھا ہے پارک اور ہر کوئی جو ہے وہ آپ کو پتا ہے ویک ڈیز میں کتنا زیادہ بیزی ہوتا ہے تو پھر آپ جو ہے وہ سوچتے ہیں پلانز بہارہ بناتے ہیں کہ ویکنڈ پہ کیا کریں گے بچے یہ سوچتے ہیں کہ چلیں ہم جو ہے وہ پورا دن پارک میں جو ہے وہ سپینڈ کریں گے بہت انجوائے کریں گے تو بچوں کے یہی ذہن میں ہوتا ہے اور ہم بڑے گئی سوچتے ہیں کہ یہ آؤٹنگ کے لیے جائیں گے تو بچے بھی بہت خوش ہوتے ہیں آؤٹنگ کے لیے لیکن پارک کا نام سنتے ہی بچے جو ہے وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں پارک میں آ کر گھر میں بھی کھیلتے ہیں کھوٹتے ہیں شور کرتے ہیں لیکن پارک میں ان کو کافی بڑی اور کھولی جگہ ملتی ہے تو جو دل چاہتا ان کا وہ کرتے رہتے ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ لوگوں کے سواد جو ہے وہ ویڈیو شیئر کرتی ہوں اپنے گھر کے پاس جو پارک ہے یہ ہے کہ اسی پارک کے ساتھ آگے ایک اور پارک بھی ہے تو پہلے آپ لوگوں کو یہ ایریا دکھا دیتی ہوں یہاں پر جو ہے وہ نوک بک وغیرہ مارٹ وغیرہ بھی ہے اور اسی مارکیر سے تھوڑا آگے جا کر ایک اور پارک مل جائے گا تو مطلب کہ دو دو پارک ہیں اور بچے جو ہے وہ خوب انجوائے کر رہے ہیں سنڈے کو تو سامنے جو ہے شاپس وغیرہ ہیں اور مارٹ وغیرہ ہیں اور میرے خیال سے یہاں پر جو ہے وہ بھی ہے کیا کہتے ہیں میرے ذہن میں نہیں آرہا تو جب آ جائے گا تو آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر لوں گی میں تو تھوڑا سا جیسی یہ والا پارک ختم ہوتا ہے آگے جو ہے آپ لوگوں کو میں پارک دکھاؤں گی تو آپ لوگوں کو جو ہے وہ امید ہے یہ ویڈیو بھی پسند آئے گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں اور ہر ایک کے ساتھ اپنے فیملی میں شیئر کیا کریں تاکہ انہیں آئیڈیا ہو جو سوسائٹیز کا میں آپ لوگوں کو پہلے ویزٹ کروا چکی ہوں وہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ میں ڈسکرپشن میں بھی منشن کر دوں گی تاکہ آگر آپ لوگوں کا موڈ بنے کوئی بھی سوسائٹی دیکھنے کا تو جسٹ آپ نے نیچے کلک کرنا ہے ویڈیو کے تو آپ کو آرام سے مل جائے گی ساری سوسائٹیز کی ویڈیو یہ کیوٹ سا پیارا سا بچہ ہے اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ دوسرا پارک ہے تو دو دو پارک ہے گھر کے پاس در سامنے ہی جو ہے وہ میرے خالصے ہاں جی فلٹر ہے پانی کا تو پانی بھی آرام سے جو ہے یہاں سے بھڑ لیتے ہیں اور امید ہے آپ لوگ جو ہے وہ اپنا سنڈے بڑے اچھے سے اور بڑا انجوائے کر کے گزار رہے ہوں گے کہیں نہ کہیں گئے ہوں گے تو پلیس کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ لوگوں کا ویکنڈ کیسے گزرا اور اس کے ساتھ دعاوں میں ضرور یاد رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اوکے جی اللہ حافظ